رنہون جے چنگی نسل دیاں بلے شاہ جے آپ پیر نچا دے دیاں تو دوستو ہم آپ کی ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل بلجر نومی بھائی افیشل کے نام سے اور ہمارا یہ وطیرہ چلا رہا ہے کہ ہم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ خالی کمنٹ بھی کر دیں گے تو جواب میں ہمارا چینل جو ہے وہ آپ کو سبسکرائب ضرور کرے گا یہ بات جو ہے جناب ٹرائی جو ہے وہ شرد ہے تو یہ ہے جناب روحی اور آخرکار ساڑھے تین من کا بندہ جو کہ مراد کی شکل میں لود کے اس نے سوٹ دیتا ہے جناب یہ ایک ٹیبلٹ اس نے اس کی چائے میں ملائی اور اس کو قابو کرنے کا جو نیا طریقہ اس نے اپنایا یہ کوئی نیا ہے نہیں ہے تو بہت پرانا لیکن یہ ڈرامے میں پہلی بار جو دکھا رہے ہیں جناب تو یہ سارا کریڈر جو ہے عبداللہ قدوانی صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے اتنے اچھے اچھے ڈرامے جو ہے وہ دکھا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پھر لوگ جو ہیں اس سے جناب سبک آسل کریں گے کہ جو اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے بندے کو قابو کرتی ہیں آنے والے لوگوں میں کافی لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے جناب یہ مراد ہے جیسے ہی اس نے ٹیبلٹ نیند والی ڈالی ہوئی تھی روحی نے اور اس نے جناب اس کو چائے پلائی اور جیسے ہی وہ چائے پیتا ہے تو جناب ساڑھے تین من کا بندہ اس نے لدھ کے رکھ دیا اور پھر وہ جیسے ہی کر جاتا ہے تو اگلی اس کی ٹرائی ہے اس کو بدنام کرنے کی اس کو قابو کرنے کی کہ جب اس طرح کا بندہ اس کو قابو کرنا ہو تو کیسے کیا جاتا ہے یہ اس نے اس کو ٹرائی کی اس کے بعد اپنی جو چن رہیا ہے وہ جناب اس کے موں کے اوپر پھینکے گی جیسے ہی اس نے اپنی چن رہیا اس کے موں کے اوپر پھینک دی تو اس کو جیسے ہی ہو چاہتا ہے تو وہ اس کو کہنا چاہتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا لیکن روحی آگے سے روائیتی جملے کستے ہوئے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی تم نے میرے ساتھ غلط کیا ہے یہ کہنا ہے جناب روحی کا اس کی طرف وہ تکیہ پھینکے کی وہ اس کو ہی پکڑتا رہ جائے گا لیکن وہ چیخوں پکار کرتے ہوئے اپنی چملیاں سیدھی کرتے ہوئے جہاں سے باگ کھڑی ہوگی یہ جیسے ہی اس کی وہ طبیعت پوچھنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ وہاں سے باگ کھڑی ہوئی تکیہ اس نے اس کی طرف پھینکا اور مرار تکیہ ہی سنبھالتا رہا اور وہ سارا کچھ کہہ کے یہاں سے باگ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے تو یہ دوستو ہم آپ کو دکھا رہے تھے ایپی سور نمبر 24 ٹیزر گریفت ڈراما سیریل جو کہ نہایت ہی زبردست طریقے سے اپنی مثال آپ بنا ہوا ہے اس ٹائم پہ اور یہی وجہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کو آٹھ بجے کا ڈراما جو ہے ہر بندہ دیکھتا ہے اور پھر اس میں جو ویوز ہیں وہ بھی ملین میں آ رہی ہیں تو یہ انیشا اپنے بھائی کے پاس کیونکہ زیفہ جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے ایکسیڈنٹ میں جب وہ وین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد انیشا اپنے بھائی کی دھرس بنداتے ہوئے اس کے گھر میں لیکن اس کو یہ پتا نہیں کہ میرے گھر میں ایک وہ اگواہ کار بندہ بیٹھا ہوا ہے جو میرے ہی خامن کو کابو کر لے گا تو یہ جناب اس نے جیسے ہی کہتے ہیں کہ زیر پی کے تر تپے نہیں سمیدھا تو یہ جناب وہی ایک مثال سچ ثابت ہوئی کہ آپ میدان کو کھلا چھوڑ دیں گے اور اس طرح کی جو عورت ہے اس کو آپ اپنے گھر میں چھوڑ دیں گو پھر آگر بے کورک کے عورت ہوگے تے گرم تے ہوئے گا اب یہ فون کا رہی ہے فون اس کا بج رہا ہے مراد کو میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنا فون رسی کر سکے کیونکہ اس کا فون بج رہا ہے اور وہ نیم کی بے ہوشی کی حالت میں گرا پڑا ہے اور روحی جو ہے اس کو شکار کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہے اب تو مدر اس کی ڈارس بناتے رہو اپنا گھر پہ رہو جو چکا ہے اب جناب بھر پور طریقے سے اس نے جیسے ہی پوچھا ڈاکٹر سے کہ میری بیوی کی طبیعت کیسی ہے تو اس نے کہا جی بس آپ دعا کریں یہ ڈاکٹر بتاتے ہوئے کہ آپ دعا کریں آپ کی بیوی کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ ادھر جناب مراد جو ہے وہ اوندے مو پڑا ہوا ہے اور روحی ہے یہ شکار کرنے کے لئے بلکل تیار اور انیشیا کا کار جو ہے وہ تقریباً اوچڑ چکا ہے اب اس کو شادی اس کے ساتھ کرنے پڑے گی ہر طرح کی مخالفت بھی بول دینا پڑے گی خواہ اس کو کافر ہی کیوں نہ ہونا پڑ جائیں یہی وہ ایک سٹائل ہے آگے بندے کو قابو کرنے کا اور ایسی عورتیں اپنے تجربے سے فائدہ اٹھا لیا کرتی ہیں اور جو معصوم لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے جال میں پھاک جاتے ہیں لیکن جو اس موقع سے بچ جاتے ہیں وہ اپنی زندگی ان کی سمر جاتی ہے تو یہ ہمارا رویو کا سلسلہ جاری ہو ساری رہے گا آئندہ بیٹو ویور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہمارا چینل کا نام ہے جناب گر جیت نومی بھائی افیش